دلکش اور خوبصورت ادکارہ دورفشان سلیم کا ادکار بلال عباس کے بارے میں بیان سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ رہا ہے ادکارہ نے کہا کہ مر جاؤں گی لیکن بلال عباس کے ساتھ آئندہ کبھی کسی ڈرامی میں کام نہیں کروں گی دورفشان سلیم کا حیران کن بیان جس نے سب کو حیران کر دیا دورفشان سلیم نے بلال عباس کے بارے میں ایسا کیوں کہا جس کی وجہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دعائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آج کل دورفشان اور بلال عباس کو ڈراما عشق مشد میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ ڈراما دونوں کی کمال ادھاکاری کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے اور دونوں کے مدہ ان دونوں کو آئندر ڈراموں میں بھی ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھنے کے خواہش مند ہیں لیکن ادھاکارہ دورفشان سلیم نے اس بات سے صاف انکار کر دیا ہے حالی ایک شو میں بات کرتے ہوئے دورفشان کا کہنا تھا کہ جہاں ان سے بلال عباس اور حالر ڈراما عشق مشد کے حوالے سے سوال پوچھے گئے میز بان نے دورفشان سے سوال کیا کہ سوشل میڈیا پر مدہوں نے اس بات پر زور دے رکھا ہے کہ وہ بلال عباس اور دورفشان کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اگر بلال عباس آپ کو شہدی کی افر کر دیں تو آپ کیا جواب دیں گی جس پر دورفشان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا ڈراما عشق مشد سے پہلے بھی ڈراما کیسی تیری خودگرزی مشہور ہوا تھا جس میں میں نے ادھاکار دانش تمور کے ساتھ کام کیا تھا اور اس جوڑی کے چرچے بھی خوب ہوئے تھے اور مدہوں کو وہ جوڑی بھی بہت پسند آئی تھی اور اب بات کرتے ہیں بلال عباس کی تو بلال عباس ایک نہائی تھی نفیس شریف اور بائکلاک انسان ہیں ان کے ساتھ ڈرامے میں کام کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے ساتھ دوبارہ کام کروں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے پر سوشل میڈیا پر لوگوں نے مجھے ان کی بیوی بنا ڈالا ڈرامے میں ہماری جوڑی اتنی وائرل ہوئی کہ دوستوں اور رشتہ داروں تک کی فون کالز آنے لگیں کہ تم نے ادھکار بلال عباس سے شادی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں اسی وجہ سے مجھے بلال عباس کے ساتھ کام کر کے بہت پریشانی ہوئی اور دوستوں اور رشتہ داروں کو جواب دے دے کر تھک گئی ہوں عشق مشہد ہم ٹی وی کا مشہور ڈراما سیریل جس میں فضل بکش اور شبرا کے درمیان محبت کی کہانی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے شائقین کی جانب سے فضل بکش اور شبرا کی دلکش کمیسٹری کو بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے اور ڈرامے کو ملنے والی ٹی آر پی اس کا مو بولتا ثبوت ہے تو یہ تو تھی اب تک کی ویڈیو تو اگر آپ آئندہ آنے والے ڈراموں میں دوری فشاں اور بلال عباس کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ